بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی سیدنا المسلمین و علی آلہ و صحبہ اجمعین السلام علیکم رحمت اللہ و رکیتو محترم بہنوں اور بھائیوں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے موقع فرمایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پیش سار ملاقات کروں اور آپ کو رمضان شریف کے بارے میں اپنی صحت کا خیال لکھنے کا اہم طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں میرا نام ڈاکٹر سانیہ پھٹی ہے اور میں نورسلنڈر میں ایک جی پی ہوں اس کے علاوہ میری خاص انٹریسٹ یعنی کے مجھے لائف سٹائل میڈیسن منڈیس پر جسپی ہے اور نورلنگویسٹک پروگرامنگ میں اس سے پہلے کہ میں اپنا پروگرام شروع کروں میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اگر آپ کو کوئی بھی میڈیکل ایڈوائیس چاہیے تو آپ کو چاہیئے کہ آپ سب سے پہلے اپنے جی پی کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر اگر آپ کچھ دعائیں لے رہے ہیں آپ کو کوئی اور شکایت ہے جیسے کہ آپ کو شگر کی تکلیف ڈائیبیٹیز یا بلڈ پریشر یا دیل کی تکلیف ہیں تو آپ کو ضرور روزا رکھن سے پہلے اپنے جی پی سے مشورہ کر دینا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ کچھ ویب سائٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں ان میں سے سب سے ضروری جو ہے آپ کو ڈائر ڈاکٹر میں بہت فائدہ ملے گا ایم سی بی ویب سائٹ پہ اور بریجش اسلامی میڈیکل اسوسییشن بیما کے ویب سائٹ پہ آپ کو کافی سائی معلومات حاصل ہوگی انشاءاللہ تو یہ کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی نام سے اپنیدہ کرتے ہیں اللہ سبحاندہ تعالیٰ نے سورت البقرہ میں فرقایا ہوا ہے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن وذن الناس بینات من الهدى والفرقان ومن شاہد منكم من شاہد فلیسون ویتکمی لعدد ویتکبیرو ومن كان مریض نعو علی صفر فعدد من ایام اخر مرید اللہ بیکم اليسر و لا يزید بیکم لعصر واللہ قول اللہ علی ما هداكم و لعلنكم تشکرون یہ جو سورة بقری آیت ہے یہ بہت اهم آیت ہے اسم اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس میں ہمارے لئے ہدایت ہیں اور جو کوئی چاند کو آزماتا ہے اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے لیکن جو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کو وہ اپنے دن بعد میں مکمل کر لینا چاہیے برابر دن بعد میں مکمل کر لینا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی آپ کے لئے حسانی چاہتے ہیں اور آپ کے لئے دکتیں دشواری نہیں چاہتے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ اس مہینے کو مکمل کر پائیں اور اللہ تعالی شکر ادا کر سکیں جتنے آپ کو ہدایت عطا فرمائی یہ ایک بہت سروری کانسپٹ ہے اس آیت میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سب سے پہلے تھام سے کہہ رہیں کہ آپ اپنے وعدے پر پورا اتریں جو کہ اللہ تعالی نے ہم پر روزوں کو ہمارے لیے دین کا ایک ستون بنایا ہے اور جب ہم اس پر پورے اترتے ہیں پھر ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا وعدہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی میں بتا رہے کہ ہمارے دین میں ہماری بہت ساری آسانیاں پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالی بہت رحمت گزار ہیں اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار بندے ہو جائیں اب یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ ہیلتھ کی ٹوک ہے لیکن میں ایک سویل بکلہ کی بات کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری پوری لائف کے بنیاد دی ہوئے وہ بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ملڈسکرن آ جائے اور جو بھی کام کریں ہم اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے کریں اس میں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیں یہ چاہیے کہ اس مہینہ یہ جو مہینہ والی خاص موقع ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی تمام آداد کو اپنی صحت کو اچھی طرح سے سوال لیں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری صحت کو ہمارے ایک امانت رکھا ہے پھر آپ سمجھیں کہ گاڑی چل رہی ہے آپ اس گاڑی کو روز کام پر یہاں کسی منزل تک چلا کے جاتے ہیں لیکن آپ اس گاڑی کی کبھی سروس نہ کریں اس میں کبھی پٹرول نہ بھریں تو اس گاڑی کا کیا حال ہوگا وہ کسی قابل نہیں رہے گی اور آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے یوں ہی اللہ سفاندھا ہے ہمیں یہ جسم اطاقی ہے یہ دماغ یہ سوچ یہ جو بھی ہیں سب اللہ تعالی کا مال ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں ابو بکرہ نے حضور پاک نے فرمایا کہ اس ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو سب سے بہترین لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن کی زندگی طویل ہے اور ان کے مال نیک ہیں یہ ترمیتی شریف کی حدیث ہے اس میں یہ کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ تو بلکل اللہ تعالی کے ہاتھوں میں ہے چاہے زندگی ہے یا موت ہے لیکن ہماری سمیداری کہ ہم اپنی زندگی کا خیال رکھیں اس تحفہ کا ہم خیال رکھیں اور اس کو دردزر نہیں کریں اور یہ کہ اس زندگی کو ہم ایمان کے پر قائم رہیں اور ہم نیک اور صالح عمال سے اپنی زندگی کو بھر لیں دوسرا حضرت علی رضی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو سب سے افصل نعمتیں ہیں وہ ہیں صحت اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چاہتی ہیں کیونکہ صحت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے صحت ہے تو ہم کام بجاتے ہیں ہم لوٹی کماتے ہیں ہم اپنے بہن بھائیوں سے ملتے ہیں ہم کئی چیزیں کئی ایسی نعمتیں جن کا ہم اس وقت عرض بھی نہیں کر سکتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کا تصور نہیں کر سکتے اس لئے صحت کا خیال رکھنا ہماری دین کا ایک اہم حصہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر صحت کا کیسے خیال رکھنا چاہیے یہ ساری جو معلومات ہیں ہمارے دین میں ہماری صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ ساری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں اگر آپ سوچیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ میں نے سنا ہے کہ آپ تمام روز روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات قیام اللہ علیہ وسلم ادا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنا کرو روزہ رکھو روزہ توڑو اور رات کی عبادت کرو اور اس میں آرام بھی کرو آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے آپ کی بھیوی کا آپ کے اوپر حق ہے یہ حدیث شریف بخاری مسلمے سے ہے یہ کہ یہ حدیث شریف روزوں کے بارے میں نہیں ہے لیکن یہ اس میں ایک بہت ضروری بات پکایا جاری ہے وہ ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے اب رمضان شریف کا مہینہ ہے ہی بیلنس کا ہم جو دنیا کی گفلت میں مشغول ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں رکھتے کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں کبھی ہم عیبت کر دیتے ہیں ہم کئی غلط کام کرتے ہیں گفلت میں آکے لیکن یہ ہے کہ جب ہم پر انسان شریف کا مہینہ آتا ہے ہم اپنی ان دنیاوی خواہشات سے تھوڑا سا رام پا کے اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں اور اس میں ہمیں بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے یاد کرتے ہیں یہ ہے لیکن ہر چیز بیلنس کیونی چاہیے اور کسی چیز کی پیچی آتی ہے وہ نقصان دے وہ ہماری دین کا حصہ نہیں ہے ہماری دین نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ خالی چاہ نماز والی عبادت کریں لیکن آپ اپنے کھانے پینے کا نہ سوچیں اپنے جسم کا نہ سوچیں اپنے اہل کا نہ سوچیں اپنے کاروبار کا نہ سوچیں یہ ساری چیزیں ہماری دین کا ایک حصہ ہیں دوسری حدیث شکر میں آیا ہے داد مقتام ابن معاہدی قریب سے زوباق سلسل میں فرمایا کہ بنی آدم کوئی ایسی چیز اس کے پیٹ سے کوئی برتر کوئی چیز نہیں ہے اس کے لئے یہ اتنا کافی ہے کہ وہ کچھ لکمات کھا لیں تاکہ اس کی کمر سیدھی رہے اگر وہ ایسے نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ ایک تہائی کھانے کے لئے ایک تہائی پانی کے لئے اور ایک تہائی سانس لینے کے لئے رکھیں یہ بھی حدیث درمیزی شریف میں ہے اگر ہم ان دو حدیث پر اچھی طرح سے عمل کر لیں یعنی کہ ہم ہر چیز کو درمیانے روئے سے اور موڈریشن کے ساتھ بیلنس کے ساتھ کریں جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم امت انبوسطہ ہیں ہم درمیانی روئے والی امت ہیں اور یہ کہ ہم کسی چیز کی زیادتی نہ کریں اور کھانے پیرے میں زیادتی نہ کریں تو یہ ہے کہ ہمارے تمام مسائل حال ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ روزہ رکھنے کی کچھ فائد فائد یہ ہے کہ زیادہ جو ریسرچ ہوئی ہوئی ہیں وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹی پہ ہوئی ہے اس کے کئی اقسام ہیں جیسے کہ ہفتے میں دو دن روزہ رکھنا جیسے پیر کا اور جمعرہ کر روزہ رکھتے تھے فائف تو فاسٹ سکسٹین ایٹھ فاسٹ جیسے کہ ہمارے کے رکھ رہے ہیں دقریباً آٹھ کھنٹوں میں اپنا ہمارا کھانا پورا کرتے ہیں سولہ گھنٹے ہم نہیں کھاتے پیتے اور پھر دین دین کا روزہ جو کہ ہم مہینے میں تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی رکھتے ہیں کیونکہ سوپہ سلسل ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے ایسے کئی قسم کی فاسٹنگ ہے کئی قسم کا روزہ ہے لیکن یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ ہمارے بہت اہم چیز ہے کیونکہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے ڈسپلن سکھاتا ہے اور ہم 21 سے 40 دنوں میں کوئی بھی نہیں عادت ہم پاس سکتے ہیں اگر آپ سوچیں تو یہ روزوں کا مہینہ ہے اس میں ہمارے پاس جتنا بقیعہ وقت ہے اس کے ساتھ اگر ہم شاہوال کے روزے کے روزوں کا اضافہ کر لیں تو ہم اچھی طرح سے اپنی صحت کو ری سیٹ کر سکتے ہیں ہم نئی صحت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو تقدیل کر سکتے ہیں روزوں کی جو کچھ فائدہ بتائے گئے ہیں یہ کہ زندگی میں اضافہ زندگی موت اللہ تعالی کے ہاتھوں میں ہے لیکن اگر آپ جا کے سڑک میں کھڑے ہو جائے اگر اس گاڑی آ جائے تو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اپنی حقوق کا استعمال کرو اس کے ساتھ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا بھی ہم یوں ہی خیال رکھیں بیچ میں سڑک کے جا پھرے نہ ہو جائیں غلط چیزیں کھا پی کے غلط چوئسز بنا کے دوسری ہے کہ جب ہم ایسا روزہ اپتہمائی جو جسے میں شوگر کا سٹور ہوتا ہے وہ ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو فیٹ ہیں ان کو ہم توڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کئی بیماریوں سے ہم بچتے ہیں فرض کیجئے کہ جو خون میں انڈ ہیلتھی پیٹ ہوتے ہیں نقصاندے پیٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم الڈی ایلز کہتے ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ بلڈ شگر بہترین ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر بہتر ہو جاتے ہیں دلی امراض اور کینسل کم ہو جاتے ہیں وزن کام ہو سکتے ہیں وزن کی بڑھنے کے ساتھ کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ان میں کینسل بھی شامل ہے جو تین دن کا روز اس کے ساتھ ہمارا تازہ ہو جاتا ہے اور کئی جو بیماریاں بڑھا پیٹ ہیں جیسے کہ ایلز ائم اور پرکنسن ہیں یہ بھی کام ہو جاتی ہیں اللہ تعالی واقعی بہت ساری نعمتیں عطاف فرماتی ہیں عطاف تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جب ہم روز رکھتے ہیں ہم اپنی سہر کو دبارہ سے شروع کرتے ہیں یہ نئی زندگی کا موقع ہے جیسے ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے ان کے لئے بلکہ سوچ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی اچھی جینز کو سوچ آن یا سوچ آف کر سکتے ہیں اور روز جیسے کوئی موقع نہیں کہ اپنی زندگی میں لائیں کئی جو ہمارے پہلے گزر چکے ہیں شور سے انشنٹ ایجپسن میں سے مصر میں سے یونان میں سے انہیں نے فرمایا کہ روز جیسے کوئی دعا نہیں وہ ہمارا اندرونی طبیب ہے تھوڑی سی بھوک جو ہیں عام انسان کے لئے سب سے بہترین ڈاکٹر اور بہترین دعا سے بھی بڑھ کے ہیں اور جو انسان ہے وہ جو کھاتا ہے صرف اس کے چوتھے سے زندہ ہمارے بیماری کا باعث بن جاتی ہے اب میں سوچنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ ہم اتنا کیوں کھاتے ہیں کھانے کی وجہ کیا ہے اب ہم کھانے کھاتے میں بھوک لگتی ہے کھانے کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ساری وجہ سے کھانا کھاتے ہیں اول تو یہ ہے کہ جو ہمیں میڈیا بھی بتایا جاتا ہے کہ کھاؤ 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 اس کے علاوہ جو ہے ریسٹوران کی ایڈویرڈ بل بورڈ یہ سارا کچھ ہمیں بتاتا کہ سائی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کھاتے رو ہو اس کے علاوہ یہ اللہ نے ہمیں ایک کھانے کی طلب پیدا کی ہے کیونکہ کھانا جو ہے ہماری سوروائیول کے لیے ہماری زندگی رہنے کے لیے ہماری زندگانی کے لیے ایک اہم چیز ہے لیکن یہ ہم ہمیں سوچ چاہیے کہ ہم واقعی اس زندگی کو جینے کے لیے ہم کھا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کر سکیں اپنے تمام عمال پورے کر سکیں اپنی ذمہ داریوں پر اتر سکیں کہ ہم اپنی نفس کی وجہ سے کھا رہے ہیں یعنی ہم اپنے نفس کو اپنی ہوا کو ہم کھلا رہے ہیں تو یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے دوسری بنیادی چیز یہ کہ ہم خوف خوف انسان کو بہت ساری بری چیز سے بچاتا ہے لیکن خوف جو جلچ جگہ میں آجائے تو وہ بھی نقصان دے اب دیکھئے ہمیں اکثر ٹیلی پیشن لوگ مر رہے ہیں بھوک سے ان کے بچے کمزور ہیں بیماری کی شکایت ہونے ان کو کھانے پینے کو نہیں ملتا تو شاید ہم ان لوگوں کے حصے کا بھی کھا لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم شوق سے کھاتے ہیں ہم سوشری کھاتے ہیں ہم مزے کے لیے کھاتے ہیں اور بالکل ہم اچھی چیزیں کھا کے اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکتے ہیں لیکن جو ہم بیسے کھاتے ہیں کہ ہم بوریت سے کھاتے ہیں یا خالی چسکے کے لیے کھاتے ہیں وہ ہماری لقصان دے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہماری ضرورت سے بڑھ کے ہو جاتا ہے کھانے کا مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ ہم سٹریس کی وجہ سے کھاتے ہیں یا عادت بھی ہم کھاتے ہیں اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم غفلت سے کھاتے ہیں یعنی کہ ہم ٹیلی ویجن کے آگے بیٹھ چاہتے ہم یہ نہیں سوچیں ہم موہ میں ڈالتے جا رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھئے اگر آپ اپنا کھانا پکا رہے ہیں فرض کہ آپ سالن پکا رہے ہیں اور آپ اس کو صحیح تکتیب سے نہ پکائیں یا صحیح برطن میں نہ نہ یا صحیح آگ نہ 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 یا آپ اس کو توجہ نہ دیں تو کیا بنائے گا یا تو وہ پکے گا نہیں یا وہ جل جائے گا اور دونوں چیزیں آپ پہ نقصان دیں ویسے ہی اگر ہم اپنی کھانے کے ساتھ صحیح عدد نہ رکھیں جیسے کہ ہمیں سنت میں بتایا گیا اور جیسے کہ کھانے کا مقصد ہے پھر اس میں بھی نقصان ہے یعنی کھانے کا ہمیں صحیح فائدہ نہیں پہنچ رہا اس حلال ہے لیکن طیب نہیں اس میں نفع نہیں ہمارے لئے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ اور آسانی سے موجود ہے اس میں پیکٹ فوڈ ٹین فوڈ یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اور کئے اکثر کھانے کے لیبل خراب ہوتے ہیں جیسے کہ اس میں ہم گئی پھر لیبل ہوتا ہے کہ یہ ڈائیبیٹی کے لئے یہ ہنٹھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیزیں ہمارے نقصان دیں اور کھالی مارکٹنگ یعنی بیچنے کے لئے انہیں دکھا ہوتا ہے